کہ جب ڈالالڈ ٹرمپ 38 سال کے تھے 38 ایئرز کے تھے اور وہ ریل سٹیٹ کے بزنسیں کے اندر نیو آرک میں بیلڈنگز بناتے تھے بیشتے تھے اس سے وابستہ تھے ان سے ایک تفہہ جنرلس نے پوچھا ایک انٹرویو میں انٹرویو آن ریکارڈ ہے ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ بیلڈر نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے اگر فرس کریں کوئی تھوڑے سیکنڈ کے لیے ہم پوزیٹیو تھنکنگ کریں فرس کریں سترہ سیکنڈ کے لیے اگر آپ پوزیٹیو تھنکنگ کریں تو وہ یہ جو یونیورس ہے اس کے اوپر کوئی دو ہزار گھنٹے کی جو انا عملی کام یہ یونیورس کر دیتا ہے آپ دیکھئے کہ کتنا بڑا سوچنے کی ڈیوڈینڈ فائتہ ہے سمندر پہ چلے جائیں اور آپ پانی لے سمندر سے اور آپ کے پاس ایک چھوٹا سا چمچ ہو اس میں پانی لیں یا آپ کے پاس ایک بھالٹی ہو یا آپ کے پاس کوئی بہت بڑا ٹینکر ہو سٹورج کپیسٹری والی چیز ہو آپ جتنا پانی لنے چاہیں گے اس سمندر سے مل سکتا ہے پوری یونیورس کی لینگوش کو یونیورس کے طریقہ ایکار کو سمجھ جائیں تو پھر ہمیں کوئی فیر اور کوئی خوف نہیں رہے کہ جب ہم ڈیسپر ہوتے ہیں خوف سے ہوتے ہیں مجھے زیادہ پیسے ہی مجھے زیادہ ضرورت ہے تو کیا ہے کہ وہ ہم کمی کو وائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بسلام علیکم اسلام علیکم میرا نام احمد اکھیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراپٹوین ڈیوی بہت ہی زبردست آپ کی فیڈبیک آ رہی ہے اور میرا دل اس سے اور زیادہ اچھا کام کرنے کو کر رہا ہے پیسے کی پاکستان میں بہت تنگی ہے اوورال اتنا تنگی وائبریٹ کی گئی ہے کہ پیسہ ہی محدود ہو گیا ہے ہم نے تین ارب ڈالر سعودیہ سے یو اے ای سے چائنہ سے ملکے کوئی ساڑھے ساتھ آٹھ ارب ڈالر ہم نے ریزر میں رکھے ہوئے ہیں پورے ملک کا یہ عالم ہو گیا ہے اور اگر ادھر سے اتر کے نیچے دیکھیں تو دس کروڑ عبادی جو ہے وہ ہماری غربت کی سطح سے نیچے ہے اور غربت کی سطح کا جو لیول ہے نا وہ یہ ہے کہ پندرہ ہزار مہینہ سے کم کوئی کماتا ہے تو وہ غربت کی سطح سے نیچے ہے آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑی خطناک فیکٹ سے جو آپ بتا رہے ہیں اور آپ تو یہ جانتے ہیں اور آپ کیا بتانے لگے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پیسے کے بارے میں آپ کو بڑی کلارٹی کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں بتاؤں گا اگر آپ نے اچھی سے سمجھ لی تو یہ آپ کی کیا پلٹ دیں گے اور آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ پیسے کے معاملے میں پرابلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے پیسے کر لیں ہمارے ایرد کی شور شعبہ بہت ہے ٹیلی ویشن ہے شور ہے کام کی ایک دھیلے کی کام کی بات نہیں ہے سوشل میڈیا ہے ڈرا ڈرا کے پتہ نہیں کیا کا کچھ بتا بتا کے لوگوں کو سٹریس دے رہے ہوتے ہیں اور لوگ بھی وہی کانٹینٹ وہی معامل زیادہ کنزیوم کرتے ہیں جو کہ سٹریس فل ہوتا ہے ہام فل ہوتا ہے ڈینجرس ہوتا ہے لیکن پرابٹی ویشن پہ اگر آپ نے ہمیں سبسکرائب کیا ہوگا تو ہم آپ کو یہ بلکل اطمال سے بتاتے ہیں کہ آپ کو بہت ہی زبردست ویلیو ملے گی آف یور ٹائم اچھا جی پیسہ کیا ہے لاف اٹریکشن کے تحت یہ ویڈیو کے اندر بات کروں گا لاف اٹریکشن کے مطابق پیسہ جو ہے وہ ایک انرجی ہے انسان بھی ایک انرجی ہے بلکہ ہر چیز دنیا میں جو بھی آپ کو نظر آرہی ہے درخت ہے صوفہ ہے چیئر ہے ٹبل ہے یہ موبائل ہے لائٹ ہے سب کچھ یہ انرجی ہے یہ انرجی کے مطلب روپ ہے اور انرجی اور انرجی تمام چیزیں انرجی ہیں اور اس میں سے پیسہ بہت ہی پارفول انرجی ہے آپ نے دیکھا کہ اتنی پارفول انرجی ہے کہ پیسہ حکومتیں گرا دیتا ہے یہ امران خان صاحب کی جو ہوئی تھی ان کے خلاف جو عدم اعتماد آصف علی زدداری نے جو سارا ڈراما کریئٹ کیا تھا اور پچیس پچیس کروڑ پہ وہ عالم جو ہے کے پی کی کا وہ بگ گیا تھا وہ مرہوم فوت ہو گیا وہ بگ گیا ہیں جی کتنے لوگ بگ گئے تھے پچیس پچیس کروڑ کے تھے تو پیسہ بہت ہی پاورفول انرجی ہے جو کہ حکومتیں گرا دیتا ہے جو کہ فیشن میں نئے ٹرینڈز لے آتا ہے جو پیسہ ہے وہ سوشل نورمز کے اوپر اٹیک کر کے وہ چینج کر دیتا ہے ویلیوز ختم کر دیتا ہے یعنی پیسہ جو ہے وہ بندوں کی سوچیں چینج کر دیتا ہے کیا کچھ نہیں پیسہ کر رہا یہ اس وجہ سے کہ یہ ایک بہت ہی پارفول انرجی ہے پیسہ اچھا اب آپ اس پر ذرا تھوڑا سا ذہن رکھئے گا کہ یہ بھی ایک انرجی ہے انسان بھی ایک انرجی ہے انسان کے خیالات بھی ایک انرجی ہے تمام ہر چیز ایک انرجی ہے جو لوگ پیسے کو ہر چیز کو انرجی کے فارمنٹ میں نہیں سمجھتے وہ نسل در نسل غربت کی چکی میں پستے رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں تو وہ پانچ نسلوں سے ہی غریب ہیں مستقل طور پر غریب ہیں اچھا ان کا اگر آپ دیکھیں کہ وہ کردے کیا ہیں تو وہ محنت کرتے ہیں خیتوں میں بھی کام کرتے ہیں بچوں کو اٹوئیشن بھی پڑھاتے ہیں شام کو کچھ اور کام بھی کرتے ہیں کوئی دکان بھی رکھی ہوئی ہے سارا وقت دو ہے وہ کام کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد وجود بھی خربت ان سے جاتی نہیں ہے کیونکہ وہ پیسے کو انرجی کی فارمنٹ میں دیکھتے ہیں وہ ہارڈ ور کے فارمنٹ میں دیکھتے ہیں مزدور بھی ہے سخت ہارڈ ور کر رہا ہے گرمی کے اندر تو جب آپ پیسے کو انرجی کے فارمنٹ میں نہیں دیکھیں گے تو وہ پیسہ آپ کے قریب میں آئے گا کیونکہ دیکھیں جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اگر میں فرص کرو چائنیز میں بات کروں تو پاکستانی آرڈینس نہیں سمجھے گی مجھے اردو میں بات کرنی ہوگی پنجابی بھی تھوڑا سمجھ لیں گے اور پشتوں تو وہ نہیں سمجھ سکیں گے جو پشتوں سپیٹیم نہیں ہیں تو لہٰذا ہمیں ہر چیز کا جو نا کی لینگویج سمجھنا چاہئے تو دنیا کی جو لینگویج ہے وہ وائبریشن کی لینگویج ہے یعنی وہ انرجی کی لینگویج ہے یعنی ہر چیز کے پیچھے انرجی ہے یعنی اگر فرض کریں یہ صوفہ ہے تو اس کے پیچھے آئٹم ہے اور اس کے پیچھے الیکٹرونز ہے اور اس کے پیچھے پھر وائبز ہیں ویبز ہیں یہ انسان ہے تو اس کے پیچھے یہ جو ہے یہ ٹیشوز ہیں اس کے پیچھے آئٹم ہے اس کے پیچھے پھر الیکٹرونز ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پیچھے ویبز ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اس لینگویج کے اندر ہے اس کو بہر ضروری سمجھنا بہر ضروری ہے تاکہ ہم اس فارمنٹ میں چلے جائیں اگر ہم اس فارمنٹ میں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر پیسے کی کمی ہوگی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پیسے کی کمی کو وائبریٹ نہیں کریں گے ہم نہ چاہتے ہوئے پیسے کی کمی کو وائبریٹ کر رہے ہیں پورا معاشرہ دس کروڑ لوگ تو غربت کی سطح سے نیچے ہیں وہ تو ہر وقت پیسے کے پیسے کو منفی وائبریٹ کر رہے ہیں پیسے کی کمی اور قلت کو وائبریٹ کر رہے ہیں اور نیرو نیکویسٹک پروگرامنگ جو ہے نا وہ اس کے تحت جو بیماری ہے اس کو بھی ہم خود ہی وائبریٹ کرتے ہیں خود ہی ہم کریٹ کرتے ہیں سارا منٹل معاملہ ہے جو سٹریس کی شکل میں ہمارے اوپر آتا ہے یہ میں الگ اس پر ایک ویڈیو بناوں گا صحت کے حوالے سے لیکن ابھی کا جو موضوع ہے صرف پیسے کے حوالے سے اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ جائے گی اچھا جو غریب لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہارڈ ورکنگ is equal to پیسہ یہاں وہ غلطی کرتے ہیں اگر وہ انرجی کے فارمنٹ میں سمجھ جائیں تو پھر انہیں سمجھ لگے گی کہ جو ہماری سوچے ہیں ہماری سکلز ہیں ہماری creative ideas ہیں اس کے اوپر ہمارا جو discipline work ہے اس کے اوپر ہماری creativity ہے اس کے اوپر جو ہماری imagination ہے ہے اس کے اوپر جو ہمارا rider action کے اندر کام کرنا ہے یہ سب چیزیں مل کے یہ ساری energies ہیں جو مل کے پیسے میں convert ہو جاتی ہیں آپ نے دیکھا مزدور ایک کم پیسہ کماتا ہے جو کہ ہارڈ ورک کر رہا ہے اور جو creative بندہ ہے وہ زیادہ پیسہ کمارا رہا ہے جو architect ہے فرص کریں وہ ایک drawing بنانے کے چند لائنے لگانے کے وہ ڈیڈ ڈاک روپے نہیں لیتا ہے کیوں کہ وہ اس میں تھوڑی creativity کا element آگیا ہے وہ wall to wall measurement ہے وہ سمجھتا ہے اس کے اوپر جو زیادہ پیسہ track کرتا ہے مزدور جو ہے وہ چار دن کام کرے گا تو دس ہزار لے لے گا بڑی ہاتھ ہے تو وہ چار دن کام کرنے کا ڈیڑھ لاک روپے لیتا ہے تو یہ کیا ہوا اگر ہمیں یہ سمجھ لگ جائے نا کہ یہ energy ہے اور اس کو ہمیں اس کو energy کی format میں سمجھنے کی ضرورت ہے تو پھر پیسہ آپ کے لیے problem نہیں رہے گا جتنے بھی لوگوں نے بہت زیادہ پیسہ کمایا ہے وہ انہوں نے اس وجہ سے نہیں کمایا کہ ان کے پاس skill بہت ایسی تھی کہ بہت ایسی تھی اب میں تھوڑا ایک اور اگرے stage پہ جا رہا ہوں مزدور کے پاس skill نہیں ہے architect کے پاس skill ہے لیکن زیادہ پیسہ انہوں نے کمایا ہے کہ جن کے خیالات بڑے تھے ساتھ میں skill بھی تھی خیالات بھی بڑے تھے انہوں نے سوچا کہ مجھے اپنا جو پورا setup ہے اس کو بڑھانا ہے اب اگر ایک architect ہے اور ساتھ میں وہ business man بھی ہے یعنی وہ creative بھی ہے اور entrepreneurship بھی جانتا ہے تو وہ زیادہ پیسہ لے سکتا ہے وہ برجل خلیفہ design کر کے کمال کر سکتا ہے وہ بہت ایسا کما سکتا ہے اب اس کی skill کو جب وہ آپ سمجھ لیجے کہ اب اس کے بڑے خواب کے ساتھ جوڑ دے گا یعنی وہ برجل خلیفہ پاکستان میں design کرنے کی طرف کوشش کر رہا ہوگا تو پھر وہ بہت زیادہ پیسہ آپ کی طرف attract کرے گا تو لہٰذا اب یہ energy کے level پہ ہے خیالات بڑے ہونے کی مثال آپ کو میں یہ دیتا ہوں کہ جب ڈالرڈ ٹرمپ 38 سال کے تھے 38 years کے تھے اور وہ real estate کے businessیں کے اندر نیویارک میں building's بناتے تھے بیشتے تھے اس سے وبستہ تھے ان سے ایک دفعہ جنرلس نے پوچھا آئے کہ interview میں interview on record ہے ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ builder نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے تو ڈالرڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں American president ہوتا 30 سال تھی کوئی یہ جانتا نہیں تھا کہ ڈالرڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کے president بنے گئے اور آپ نے دیکھا کہ وہ کتنے ٹک ٹاپ president بنے امریکہ کے ان کے خیالات اس سے بھی پہلے امریکی president بنے کے تھے تو وہ بنے تو اس کا یہ سمجھ آئی کہ جب آپ کے خیالات جو ہیں وہ بہت بڑی ادرجی ہیں اگر آپ کسی بھی چیز کو اسی کی سطح کے اوپر vibrate کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کے طرف آنا شروع جاتی ہے اور اس کے اندر vibration کے ساتھ ہم پھر frequency کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو frequency ہیں پھر وہ ہونی چاہیے جو آپ vibrate کر رہے ہیں وہ آپ کی frequency ہونی چاہیے تو پھر جا کے آپ وہ حاصل کر سکیں گے جتنا آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں جتنا آپ well generate کرنا چاہتے ہیں تو اب یہاں ایک اور دلچسپ صورتحال ہے وہ یہ کہ یہ جو لوگ بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں بڑے بڑے خیال ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ کام کرتے ہیں تو ان کے لیے پھر وہ لوگ جو پڑے 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 لکھے لوگ ہیں ہاورٹ سے پڑے ہوئے ہیں بڑی بڑی ڈگریان کی ہوئی ہیں وہ ان کے لیے جوب کرتے ہیں کیونکہ ان کے وہ خیالات نہیں ہوتے جو ان لوگوں کے خیالات ڈانلڈ ٹرمپ جیسے لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں تو یہ انرجی کا لیبل ان professionals کا بھی نہیں ہوتا اگر ہو تو وہ اور بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خیالات ہیں یہ بھی جو خیالات ایک چیز ہیں ٹھیک ہے نا لیکن خیالات کے ساتھ آپ کی باقی چیزیں بھی میچ کرنی چاہیے یعنی وہ خیالات کی سطح پہ وہ آپ بائیبریٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو منزلیں آپ بھی پہنچنا ہے اس کے ساتھ آپ کی فریکوینسی ہے کہ آپ اپنی فیلڈ کے اندر جو ہے وہ کمال کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں امپروف کر رہے ہیں اس کے لیے ایفرٹ ڈال رہے ہیں اور اس کے لیے آپ دن رات کوشش کر رہے ہیں عام طور پر لوگ جب یہ کہتے ہیں لاف ٹریکشن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ افیکٹیو نہیں ہے یا وہ کام نہیں کرتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو بھی جو چیز اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں نا اگر ڈالرڈ ٹرمپ اس صرف کہتا کہ میں نے پریزیڈنٹ بننا ہے اور اس کے لیے وہ سارا کام نہ کرتا جو کہ اس نے کیا جس طرح سے اس نے سوشل میڈیا کو اپنے فیور میں استعمال کیا پرپیگنڈا اس نے امریکہ میں کیا اس نے لوگوں کو اپنے آپ کو ایک بیسٹ کینڈیٹ پیش کیا اور اس نے بہت سارے شہروں میں جا کے اپنی جو کیمپین کی اور بڑی افیکٹیو کیمپین تھی اور کیمپین کے دورانی لوگوں کو سمجھ لگے کہ وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جائے گا تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا اپنی انٹلیکٹ کے ساتھ اپنی سکلز کے ساتھ اپنی عمل سے اپنی بڑی سوچ سے پوزیٹیو ٹھنکنگ سے ٹھیک ہے نا ون ون اپروچ سے ہر چیز کو جو نا وہ الائن کرنا ہوتا ہے یہ تمام انرجیز کو جب الائن کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ نتائج بلتے ہیں جو آپ بہت بڑے بڑے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں انرجی کی میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ یہ ویڈیو بڑے اتمنان سے سمجھ کے سن رہے ہیں تو آپ کی انرجی چینج ہونا شروع ہو گئی ہے اور جس لمحے ہم کوئی پوزیٹیو ٹھنکنگ کرتے ہیں اگر فرص کریں کوئی تھوڑے سیکنڈ کے لیے ہم پوزیٹیو ٹھنکنگ کریں فرص کریں سترہ سیکنڈ کے لیے اگر ہم پوزیٹیو ٹھنکنگ کریں تو وہ یہ جو یونیورس ہے اس کے اوپر کوئی دو ہزار گھنٹے کی جو انا عملی کام یہ یونیورس کر دیتا ہے آپ دیکھئے کہ کتنا بڑا سوچنے کی کا ڈیویڈنٹ اور فائتہ ہے کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے آپ نے دیکھا کہ ہمیں بھوگ لگ جاتی ہے سوچنے کام ہاتا ہے بھوگ لگ جاتی ہے کیونکہ یہ اچھی کاسی انرجی چاہیے سوچنے کے لیے سب سے مشکل کام جو ہے وہ سوچنا ہے اور پھر اس میں پوزیٹیو ٹھنکنگ ہے کریٹیو ٹھنکنگ ہے پیش مار جو سوچوں کے انداز ہے وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں ابھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ جو انرجی ہے یہ سب کچھ انرجی ہے اور اسی کی فارمنٹ میں ہمیں چیزوں کو اٹریک کرنا ہے ہماری طرف تو وہ پھر چیزیں صحیح معنیوں میں مارزے وجود بھی آئیں گی نتائج آئیں گے وغیر آئیں گے اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کم پیسہ کماتے ہیں اور کچھ لوگ بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں اس میں کیا ڈیفرنس ہے ایک تو آپ کو یہ سمجھ گیا ہوں گے کہ مزدور اس لیے کم پیسے کماتا ہے کہ وہ جو ہارڈ ورک کر رہا ہے اس کو فائدہ نہیں ہے ہارڈ ورک بری نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ تمام صلاحیتوں کا شامل ہونا سکیل فل ہونا نیڈ اورینٹیڈ ہونا فوکس ہونا کریٹیو ہونا ایمیجینیشن کی صلاحیت ہونا اقارڈنگ ٹو دی نیڈ اور ریکوارمنٹ ہونا مارکٹ کا اور ساتھ میں ہارڈ ورک ہونا پھر یہ کام کرے گا اب جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ کم پیسہ کماتے ہیں کچھ لوگ زیادہ پیسہ کماتے ہیں دراصل ہوتا یہ ہے کہ یہ جو یونیورس ہے اس کے اندر بہت کچھ مجود ہے اور وہ فار ایوری ہیومن بینگ یعنی ہر انسان کے لیے ہی نہیں ہر انسان کے لیے ہیومن بینگ کا میں نے لفظ استعمال کیا ہیومن کا مطلب ہے کہ یہ باڈی اور بینگ کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارا روح ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہیومن بینگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارا ہم جو یہ جو روح کے لیول پہ ہیں نا تو یہ پوری کائنات جو ہے وہ ہمارے لیے ہیں ہمیں تخلیق ایسے کیا گیا ہے کہ یہ پوری کائنات سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں جتنا چاہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب کچھ لوگ کم پیسہ کماتے ہیں اور کچھ لوگ زیادہ پیسہ کماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ فرص کریں سمندر پہ چلے جائیں اور آپ پانی لے سمندر سے اور آپ کے پاس ایک چھوٹا سا چمچ ہو اس میں پانی لیں یا آپ پاس ایک بھالٹی ہو یا آپ کے پاس کوئی بہت بڑا ٹینکر ہو سٹورج کپیسٹری والی چیز ہو آپ جتنا پانی لنا چاہیں گے اس سمندر سے مل سکتا ہے اسی طرح آپ زندگی میں جتنا پیسہ کمانا چاہتے ہیں وہ اس کائنات کے اندر موجود ہے آپ یہ نہیں عام بلدہ یہ سوچتا ہے کہ شاید وہ کسی کا پیسہ لے گا کسی کا حق مارا ہوگا وہ آپ صحیح طرح سے بھی لے سکتے ہیں ہم پیسہ کیسے کماتے ہیں جیسے بلڈنگز بنتی ہیں اگر فرص کریں دس کروڑ کا پلٹ ہے اور ہم اس پر بلڈنگ بنانا شروع کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر جو بلڈر بنا رہا ہے دس کروڑ ہے اس کا پروفٹ ہے کیونکہ وہ باقی جو پیسہ ہے وہ لوگوں نے یونٹس خریدنے ہیں اور انہوں نے وہ پیمنٹ کرنی ہے اور وہ بلڈنگ اس طرح بننی ہے یہ اس کا ایک پورا پروسس ہے کہ وہ ایک چیز کو ایک آئیڈیا سے لے کے اور اس کو ایگزیکوشن تک لے کے جاتا ہے اور جتنا وہ اس کی انویسمنٹ ہے اتنا ہی کماتا ہے دس کروڑ وہ لوگ بھی کماتے ہیں جنہوں نے وہ یونٹس خریدے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا ان کا وہ الانگ باچ رہا ہے بلڈر کو الانگ باچ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو کسی کا کم نہیں ہو رہا ایک ویلیو کریئٹ کی جا رہی ہے پیسے کو صحیح ڈریکشن میں لگایا جا رہا ہے جو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں صحیح ڈریکشن میں پیسہ لگتا ہے تو وہ ہر ایک کے لیے ایکول ویلیو کریئٹ کرتا ہے اور اگر بلڈر چاہے کہ میرا فائدہ ہو جو ہے باقیوں کا فائدہ نہ ہو تو اس کا فائدہ ہو نہیں سکتا یہ جیسٹیفائیڈ ہے دنیا انجیسٹیفائیڈ نہیں ہے آپ کچھ بھی جو ہے وہ غیر اخلاقی غیر قانونی غیر فطری نہیں کر سکتے یہ پوری دنیا کریئٹ ایسے ہوئی ہے ہمیں اگر ہم اس پوری یونیورس کی لینگویش کو یونیورس کے طریقہ اکار کو سمجھ جائیں تو پھر ہمیں کوئی فیر اور کوئی خوف نہیں رہا کیونکہ جب ہم ڈیسپیر اٹھے ہیں خوف سے ہوتے ہیں مجھے زیادہ پیسے ہی مجھے زیادہ ضرورت ہے تو کیا ہے کہ وہ ہم کمی کو وائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں نہ چاہتے ہوئے جو ہی چیز وائبریٹ کریں گے وہ ہی آئے گا جب ہم ابنڈنس کو وائبریٹ کریں گے جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہم جتنی کوشش کریں گے اتنا ہمیں مل سکتا ہے بجائے کہ سیل کے اوپر ایمپیسائز کیا جائے کہ بھی کیا چیز لوگوں کو خرید نہ پسند تو اگر آپ یہ وائبریٹ کرتے رہے گے کہ دکان نہیں چل رہی سیل نہیں ہو رہی دکان نہیں چل رہی سیل نہیں ہو رہی تو آپ کمی کو وائبریٹ کر رہے ہیں جب کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ گھاک کتنے ہیں گھاک تو بے شمار ہیں لیکن گھاک کو ان کی پسندیدہ چیز چاہیے اپنی جو وہ چل لینا چاہتے ہیں ان کو وہ اگر میل جائے ریزریبر پرائس ہے تو وہ اسی دکان سے خریدیں گے کمی تو کوئی نہیں ہے کمی تو وہ چیز فرام کرنے کیا اور وہ چیز جھونتے ہوئے چار چار کلومیٹر پہ دور جاتے ہیں ساری دکانوں کو رونتے ہوئے ساری دکانوں کو چھوڑتے ہوئے چار کلومیٹر کے دور دکان ہے وہاں سے وہ سودا لے کے آ رہے ہیں تو جب ہم یہ فائبریٹ کریں گے کہ بھئی ہمارے لیے بہت گاک ہے ہمارے لیے بہت سیلز ہے لیکن ہم نے جو اپنا کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے تو اس کے بعد جو مارکٹ فورسز ہیں ان کو یہ رپائرمنٹ ہے تو وہ فلفل ہو جائے گی جب آپ اس ڈریکشن میں ہو جائیں تو آپ پھر بہت پیسہ کمائیں گے اس دنیا میں ابھی ابھی ہوا ہے یہ واقعہ یعنی دوہزار آپ سمجھنے اکیس میں جب کرونا شروع ہوا تو اس وقت جو ایلون مسک ہے جو کہ سپیس ایکس بھی کمپنی ہے اس کی کمپنی بورنگ کمپنی بھی ہے ٹیسلا موٹرز بھی ہے اس نے بہت مشکل سے وہ ساری کمپنیاں کھڑی گئی اور اس دوران جب وہ بلکل ٹیک آف کی پوزیشن پہ تھا تو وہ کرونا ہو گیا اس کی جو نیٹ ور تھی وہ تقریباً کوئی ففٹی بلین ڈالرز تھی اس سے بھی کام تھرٹی سیون ٹو بی ایکزیکٹ تھرٹی سیون بلین ڈالر اس کی نیٹ ور تھی یہ کرونا ختم ہوئے تو اس کی نیٹ ور ڈائی سو بلین ڈالر ہو گئی تو وہ کیوں امیر ہوا اس والی یہ بیتا ہوتا ہے کیونکہ وہ وہ چیزیں بنا رہا تھا یا وہ چیزیں اس نے کر دی وہ اس نے چیزیں مارکٹ میں لے آیا کہ جو لوگ کوئی لائی نہیں رہا تھا وہ تھائی ڈیفکٹ مشکل تو تھا لیکن جب ہم وہ وہ اس کے پر امفیسائز کر کے وہ مارکٹ کو دے دیں گے تو مارکٹ ہمیں وہ دے دے گی جو مارکٹ کے پاس ہے وہ پیسے دے دی تو یہ بنیادی جو فارمولا ہے پیسے کی سائنس کے حوالے سے ہمیں سمجھنے کی ضرور ہے دیکھئے جیسے کہ جب میں نیگٹیو وائیبریشن کی بات میں کرنے لگا ہوں law of attraction میں اس کو بہت ہی بریق بھی نہیں سے سمجھے گا یہ بہت کی نکتہ ہے جو ہی ہماری فنینشل سچیشن ہوتی نا ہماری پاکٹ کی مارکٹ سے ہمیں وہی ملتا ہے فرس کہیں میں ہزار روپے لے کے مارکٹ میں جاؤں گا نا تو ہزار روپے کی وہی چیز آئے گی جو مارکٹ میں اس ہزار روپے کی آتی ہے اگر میں لاکھ روپے لے کے جاؤں گا تو لاکھ روپے کی میں چیزیں خرید کے لا سکتا ہوں دس لاکھ اور کروڑ کی اسی کے ایکویلنٹ چیز آئے گی لیکن اگر میں منفی کے ساتھ مارکٹ میں کیا تو میں کیا لے کے آنگا کچھ بھی نہیں اسی طرح جب ہم ڈیسپریٹ ہوتے ہیں اور ہم نیگٹیو کو زیادہ وائیوریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نیگٹیو انرجی کے ساتھ ہوتے ہیں یہ بہت ہی کی نکتہ ہے لاو اٹریکشن اس وقت کام نہیں کرتی جبکہ آپ نیگٹیو انرجی کے اندر ہوتے ہیں لیکن ہمارا جو ہورا پورا سسٹم ہے وہ نیگٹیو انرجی کے ساتھ برپور ہے بنا ہوا ہے آپ اسی گفتگو کے پہرائے میں آپ لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو بتا رہے گا کہ ہر دوسرا شخص منفی انرجی کے ساتھ ہے جب منفی انرجی ہوگی تو منفی آئے گا جو بہنم شروع میں بات کی کہ پورے پاکستان کا یہ حال ہے کہ دنیا ایک شخص جو ہے وہ ڈائی سو بلین ڈالر کی نیٹ ورٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور اتنا بڑا ملک چیفہ وارمی سٹاف صدر پاکستان وزیر اعظم وزراء اعلا گورنس صبائی وزراء وفاقی وزراء مشیران فائنس منسٹر وزیر اعلا خاتون وہ جو یہ کیا ہے یہ سب جو ہے وہ نیگٹیو وائبریٹ کر رہے ہیں کم ہی ہو ہاتھ دیکھا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے اگر ہوتے تو ہم آپ کو دے دیتے ابھی یہ آٹا ہی وصول کہہ رہے ہیں یہ منفی وائبریشن یہ پھلائیوے کو یہ انپنٹ لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہے یہ دنیا کے ساتھ الائن ہی نہیں ہے یہ ہماری لیڈرشپ جو ہے یہ اول سکول آف تھاٹ کی لیڈرشپ ہے جو انیس سو پچاس میں ہوا کرتی تھی انفورشنیٹلی زرداری ہیں یہ خاندان جو یہ انیس سو پچاس ہے یہ دو ہزار چوبیس کے تو بلکل نہیں ہے ونہا ہم ٹاٹا جو انڈیا کمپنی اس کا مقابلہ کر لیتے ہم ایلان مسکر کے طرح ایسا کام کر لیتے مجموعی طور میں ملک اور ڈیفینس کا جو ہم ہم ایکپنٹ بناتے ہیں وہ ہی ہم ایسا کوئی کمال کر لیتے کہ جس کی ویسے ہم اس ساری بھوپ نانگ سے بچ جاتے ہیں کیونکہ ہم منفی نیگٹیو جو انرجی ہے اس کو وائبریٹ کر رہے ہیں کبھی ہم سعودی عرب کے پاس نیگٹیو انرجی لے کے جاتے ہیں کیا یہ ہمارے ساتھ درست کیجئے ہماری بڑی ضرورت ہے ہم مانگنے نہیں آئے لیکن مجبوری ہے کبھی ہم چائنہ کو کہتے ہیں کہ ایک آدھار ڈالر دے تو کبھی ہم آئی ایم ایف کے ساتھ سرینہ میں بیٹھ کے گھٹنے ٹیک رہے ہیں کہ بھئی آپ جو کہو گے ہم مانیں گے ایک دفعہ نیگٹیو انرجی کے ساتھ ہیں ہمیں اپنی انرجی کو پوزیٹیو کرنا ہوگا اور یہی صورتحال انفرادی سطح کے پر ہے اگر ہم اس قلت کا شکار ہوگئے ذہنی طور پر اس قلت کی انرجی کو ہم نے وائبریٹ کر دیا پیسہ ہمارے پاس نہیں آسکتا پیسہ تب ہی آئے گا جبکہ ہماری ابنڈنس کی انرجی ہوگی یہ بھی جو سعودی نہیں کر رہے میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو مجھے پتہ لگا کہ سعودی پہلے انویسٹ کر دیتے تھے اپنے ہی کہنے پہ ہم جا کے اس کو کہتے تھے ہز ایکسیلنسی آپ مسلم امہ کے وہ ہے فلاں ہیں تو وہ انویسٹ کر دیتے تھے یا وہ ہمیں پیسہ دیتے تھے اب انہوں نے امیریکنز ہائر کر لیے ہیں جب ہم کوئی انویسٹمنٹ پرپوزل بیچتے ہیں تو وہ امیریکنز کو کہتے ہیں کہ جا کے دیکھو کہ کیا واقعی ہے وائبل سوٹیبل پروجیکٹ ہے جب امیریکن آ کے یہاں پہ ریسرچ کرتے ہیں تو یہاں کوئی بیس ہی نہیں ہے یہ بیس لیس پروجیکٹ ہیں میں نے بتایا نا کہ یہ صرف اپنی مرام دینے کے لیے اور ہٹو بچو والی گالیوں پہ بیٹھنے کے عادی ہیں کوئی کام کرنے کا تو عادی نہیں اور بیروکریسی جو ہے وہ مکار ہے وہ لوٹ مار کر کے تو بچے کینیڈا اور امریکہ اور دنیا میں یورپ میں سیٹ کیے ہوئے تو وہ مکار کسی کام کے نہیں ہیں تو جب وہ امیریکنز آ کے آپ کا سیٹ اپ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پیسہ تو ڈوب جائے گا تو جب وہ ان کو وہ رپورٹ دیتے ہیں کہ پیسہ ڈوب جائے گا تو وہ پیسہ دینے کے لیے دیار نہیں ہے یہ اس وقت کی دنیا چاہیے تو یہ تھا کہ ہم پوزیٹیو وائبریشن جو ہے اس کے تحت ہم پہلے کام کر لیں ان پروڈجٹ کے اوپر جو ہم کر رہے ہیں یا جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کی بیس بنائیں اس کو وائبل پروڈجٹ بنائیں پھر ہم کسی کے سامنے جا کے رکھیں یہ وائبریشن اور یہ فریکوینسی کی بات ہے تب ہم جا کے کسی کو انویسمنٹ کی آفر تک دیں اس سے پہلے آفر دینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہمارے پاس ایکسپرٹس ہونے چاہیے جو ہمارا اڈرڈ کریں اور وہ ہمیں بتائیں کہ کیا یہ پروڈجٹ جو ہے وہ سوٹیبل ہوگا فر امریکنز کہ وہ اس پہ ریسرچ کریں گے وہ ہمیں گو ایٹ دیں گے کیونکہ ہمارا انفرسٹرکچر نہیں ہے ہمارا لائل اڈرڈ نہیں ہے ہمارا سیاسی ہمہنگی نہیں ہے ہمارے ہاں ایک سوچ نہیں ہے بہت سارے مسائل ہیں تو کوئی بھی ایسی صورتی ہمیں انفرسٹنگ کرتا تو یہ یہ فریکوینسی جب تک ہماری نہیں ہوگی تو پیسہ نہیں آگیا زیادہ پیسہ لانے کے لیے یہ کوئی ٹیکنیک ہے جس کو بہت لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ٹیکنیک یہ ہے کہ زندگی میں آپ جو بھی چاہتے ہیں ان چیزوں کے قریب رہیے اگر آپ اپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آ کے اپارٹمنٹ دیکھئے کیسے بن رہے ہیں کیا جگہ ہے لوکیشن ہے گاڑی لینے چاہتے ہیں تو گاڑی کی شوروں میں جائیے وہاں گاڑی والے لڑکے کھڑے ہوں گے وہ آپ کو گاڑی کا دکھائیں گے دروازے کھول کے بٹھائیں گے ٹرنس ٹرائب دیں گے آپ انہیں کہیں میں لینے کا میرا پلان ہے لیکن دیکھ رہا ہوں کون سی گاڑی مجھے لینے چاہیے جب آپ ان چیزوں کے قریب ترین ہوتے ہیں جو زندگی میں آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں تو اس پہ پھر آپ کی ساری جو سینسز ہیں وہ اس کے طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں آپ کو فیلنگ آتی ہے گاڑی کی بیٹھنے کی اس کی ڈرائیو کی اس کی کمفرٹ کی ہر چیز پوزیٹیو وائپس کی یعنی ہر چیز کی تو پھر آپ اس چیز کے جلدی قریب جاتے ہیں ٹھیک نا اگر ہمیں پاکستان میں انویسٹرز لانے ہیں تو یہ اپنے پیسہ دبائی میں انویسٹ کرنے کے پیسے یہیں ہی کرنا چاہیے ان کو بتانا چاہیے ہمیں چاہیے کہ سب کو آٹر کریں گے بارہ رب ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہے وہ کل ہی پاکستان میں لانے کا پروسس شروع کر دو موسن نکفی سے شروع کریں پریل مشرف کے بیٹے کو پکڑیں اس کو باقیوں کی جن جن کی ہے ان کو کہیں کہ بھائی ادھر لانے کے انویسٹ کرو اس ہی ملک کی پیسہ ہے اس ملک میں آنا چاہیے ٹھیک ہے نا اس سے کیا ہوگا کہ میسج آئے گا دنیا کو کہ بھائی یہ جو پاکستان ہے یہ ٹھیک ہو نہیں جا رہا ہے اس کے بعد جتنے ہمارے بیٹھے ہوئے سفارتکار ان کے ری انٹریو کرنے چاہیے کہ آپ نے کیا پاکستان کی بہتری کے لیے ابھی تک کیا ہے قوالیٹی کے لوگ بھائی نے چاہیے سوڈ ایڈ کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بنائیں اس سے کیا ہوگا کہ پھر وہ ہمارے ایکسپورٹس کو بلائیں وہاں پہ ان کو جو ہے نا وہ اورینٹیشن ہو جپان میں چائنہ میں ساؤت کوریا میں امریکہ میں آنیا کچھ ہو رہا ہے اس کے تحر سوڈ ایڈ کے وہ ان چیزوں کو قریب جائیں اور وہ چیزیں پاکستان میں آئیں ہم یا بنانا شروع کریں یا ہم اس پہ سوچیں یا اس کی طرف ہم انویشمنٹ اپرچونٹی اٹریک کریں ہمارے پاس اقنامک زونز ہیں اس کے اندر ہم ان کے لیے کوئی انفرسٹیکچر ڈیولپ کریں ان کو فائدہ ہو وہ یہاں پہ انڈسٹری لگائیں فورنڈ اٹریکٹ امیشمنٹ آئے لاف اٹریکشن جو ہے وہ اس طرح کام کرتا ہے کہ جب کوئی کسی قسم کا آپ اپنے اپنے پریشن نہ لیں کام کریں بہت برپور کام کریں لیکن جتنی زیادہ اچھا ایک اور آخری بات جو لوگ پیسہ تو حضر کرنا چاہتے ہیں لاف اٹریکشن سے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کے پارے میں ان کے دل میں نفرت ہے دوسروں کے پارے میں بدلے کی ایک کیفیت ہے ریونج کی ٹھیکے جی گلٹ ہے کسی قسم کا پشتابہ ہے بغیرہ تو پھر لاف اٹریکشن کام نہیں کرتا یہ چیزیں ہیں بندے کو بیمار بھی کرتی ہیں اور آپ اس کی طرف پیسہ آنے سے روپتی بھی ہیں تو یہ چند تجاویز ہیں لاف اٹریکشن کے حوالے سے اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اس سسٹم کو سمجھ گئے تو آپ کے اوپر بہت سائی چیزیں بدل جائیں گی آپ کا سوچنے کا انداز بدل جائے گا آخر میں یہ جو نیرو لینگویسٹی پروگرامنگ کے اندر ہے کہ جو ہم بچپن سے جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے جو نیرو پاتھویز بن جاتے ہیں تو جو پیسے جو غربت زدہ ملک کے اندر لوگ ہوتے ہیں میں اور آپ اگر سیلیکون ویلی بھی ہوتے تو سٹیف جاب جیسا کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم تیسری دنیا میں ہیں اور یہاں پہ غربت ہے منفیت ہے یہ سارا کچھ ہے تو اس وجہ سے ہم ہمارا جو وہ ایک سسٹم ہے نیرو پروگرامنگ جو ہے وہ غلط ہے اس پروگرامنگ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ کر گئے تو سید بھی ہو بھی پیسہ بھی ہوگا ہاتھ طرح کی چیز ہوگی پروپ ٹوین ٹیوی دیکھنے کا بہت ہو شکریہ